اس لیے ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو اوفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیکیشن چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی دنیا میں باہر تہشد گردی کرنے پر اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کریں تو اس لیے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں ہم تو جب تیار تھے ہم جب پوری طرح تاون کرنے کے لیے تیار تھے تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا اور اس لیے میں نے انہوں کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپانڈ کرنا کیونکہ کوئی بھی سوبرن ملک یہ کسی ملک کو اجازت ہی دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرب کیا ہے جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جا گا لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کاروائی کرنی پڑے گی تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی ایئر چیف کی اور میری اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتا نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوئے پاکستان میں وہ اور جب تک وہ ہمیں پتا نہ چلتا تو یہ بھی بڑا irresponsible ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو صرف ہم یہ بتائے ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلیٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مقصد تھا دو ہندوستان کے مکس نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بورڈر ٹراس کیا ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا اور میں یہ بھی آج کہہ لے جاتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں اب ہندوستان سے مخادر ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مسئلہ کلکولیشن ہوئی ہیں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی وہ چھے سال لگ گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا ہٹلر میں سوچا کہ میں روس کو فتح کر لو اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سربیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں اسی طرح وار ان ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ ستنہ سال تک وہ افغانستان میں پھسے رہیں گے ویٹ نیم وار کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویٹ نیم وار اتنی دور جائے گی اسی یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں جنگوں میں میس کیلکولیشن ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم میس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بوڑی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلواما کی جو ٹریجیڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے کسی قسم کا دیالاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے شکریہ